مجھے جھوٹ تو نہیں بولنا پڑے گا کر رکھی اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے قبل اس کے سارے پہلوں پر جائزہ لے لینا چاہیے کہ کہیں یہ کام میرے لیے آخرت کی بربادی کا سبب تو نہیں بن جائے تھوڑا مل جائے لیکن ستھرا پاکیزہ جھوٹ مکر دجل فریب تلبیس سے بچ کر کے کمایا گیا رزق رزق مبارک ہے اور رزق مبارک ہی بڑی دولت ہے رزق وسیع اللہ عطا کر دے لیکن اس کے ساتھ برکت کی شرط ہو تو وہ برکت والا رزق رزق وسیع بہت ساری رحمتیں لاتا ہے لیکن جو برکت سے خالی رزق وسیع اور رزق فراوہ ہے وہ ہمیشہ بے برکتیاں لاتا ہے اور زندگی کے اندر تلخیاں پیدا کرتا ہے تو اس لیے میں تو جب بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہمیں رزق حلال رزق وسیع رزق سہل اور رزق مبارک اطاع کرنا تو رزق مبارک اللہ سے مانگو جو برکت والا رزق ہے تو وہ برکت والا رزق وہی ہے جس نے اس حدیث میں آیا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا گیا جس رزق کے حصول کے لیے کسی درجے میں کوئی جھوٹ بولا گیا ہے تو وہ رزق رزق مبارک نہیں ہوگا وہ رزق وبالے جا بن جائے گا وہ بے قراری قلب کا ذریعہ بنے گا استراب باطن کا سبب بنے گا بے چینی کا سبب ہوگا عجیب اندر ایک جو ہے وہ استرار اور استراب ہوگا سوکھی روٹی بھی کھالی لیکن حلال رزق کی سچائی کے ساتھ حاصل کی گئی روٹی وہ آپ کو تسکین فراہم کرے گی وہ آپ کو قرار باطن عطا کرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں شکستہ کپڑے ہیں کوئی بات نہیں ہے سچائی کے ساتھ سچ کے ساتھ حاصل کیے گیا ہے لیکن آلی نے صرف پوشاک بھی پہن لی اور اس کی قیمت کا کوئی لباس پوری تقریب میں کسی کے پاس نہیں تھا لیکن وہ جھوٹ سے مکر سے حاصل کیا گیا تھا تو اس کے تاروں پود صاحب لباس پر لانتیں کر رہے ہوں گے اور وہ قیامت کے دن مواخذے کا ذریعہ ہوگا عمومی طور پہ مزہ میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن آقا کریم کے ترمزی نے بھی باب و مزہ ہی نبی بیان کیا باقی موزیزین نے بھی آپ پڑھئے مزہ میں بھی حضور نے سچ بولا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حالت مزہ میں بھی ایسی بات کہی ہو کہ جو سچائی پر مشتمل نہ ہو تو مجھے اور آپ کو اس کا بہت التزام کرنا چاہیے اس کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کسی بھی جو ہے وہ زاویے میں اور کسی بھی صورت میں اور کسی بھی شکل میں جھوٹ موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ جللہ شانو ہمیں اپنی خاص انائتیں اور کرم نوازیاں نصیب فرمائے